موسیقی الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على محمد الامین وعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات ہم سورہ بکرہ کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں بکرہ اور آل امران تو عام صورتیں ہیں میں نے جب ان کا تعرق لکھا ہے تو البکرہ آل امران دونوں کو کٹھا لکھا ہے اور یہی طریقہ البیان میں ہر جگہ اختیار کیا گیا ہے یعنی تو عام صورتوں کا تعرف ایک ہی جگہ ہوتا ہے میں نے لکھا یہ دونوں صورتیں اپنے مضمون کے لحاظ سے تو عام ہیں تو عام کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک چوڑا ہے ایک پیر ہے قرآن مجید میں ایک سو چودہ صورتیں ایک سو چودہ صورتیں اس وقت کے حالات کے لحاظ سے وقتاً فوقتاً نازل ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ نے جب قرآن کو ترتیب دیا ہے تو آپ یہ سمجھئے کہ جیسے ایک سو چودہ صورتیں سامنے رکھی ہوئی ہیں تو ان میں سے پیر بنا کر جوڑے بنا کر توعام بنا کر دو دو صورتیں پکڑ لی گئی ہیں عام طور پر یہی طریقہ ہے اس سے چند صورتیں مستثنہ ہیں ان میں سے فاتحہ کا ہم مطالعہ کر چکے ہیں آگے بھی چند صورتیں ہوگی لیکن اصلاً قرآن مجید پورا کا پورا اسی طرح ترتیب دیا گیا ہے یہ دونوں صورتیں اپنے مضمون کے لحاظ سے تو عام ہیں مضمون کے لحاظ سے کا مطلب یہ ہے کہ صورتوں میں جو بات زیر بحث آئی ہے اصلاً ان کے طعام ہونے کا باعث یہ بنی ہے اور ہر جگہ ایسا ہی ہے لیکن اس کا ظہور کئی صورتوں میں ہوتا ہے یعنی ایسا بھی ہوگا کہ صورہ اپنی حید کے لحاظ سے بھی بہت ملتی جلتی ہوگی اور جب وہ حید کے لحاظ سے بہت ملتی جلتی ہے تو پھر ہر شخص محسوس کر لیتا ہے کہ یہ ایک چوڑا ہے ایک پیر ہے اس کی نہایت نمائی مثال صورہ فلق اور صورہ ناس ہے یا صورہ دہا اور صورہ علم نشرا ہے یعنی ایک عام شخص بھی یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ اپنی حید کے لحاظ سے بھی ایسے لگتا ہے کہ جیسے بلکل جڑواں بچے ہوتے ہیں ایک جوڑے کی صورت میں اب ظاہر ہے کہ جب میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ یہ صورت طعام ہیں تو طعام ہونے کا پہلو کیا ہے؟ پہلی صورہ میں یہود اور دوسری میں یہود کے ساتھ بالخصوص نصارہ پر اتمام حجت کے بعد بنی اسماعیل میں سے ایک نئی امت امت مسلمہ کی تحصیص کا اعلان کیا گیا ہے اب یہ دیکھئے کیا چیز بیان کی گئی ہے یعنی پہلی صورہ میں یہود اور دوسری میں یہود کے ساتھ نصارہ جو چیز طعام ہونے کا باعث ہو رہی ہے وہ یہ ہے یعنی دونوں میں یہود پر اتمام حجت ہے بلکہ اگر جامع تعبیر اختیار کر لیجے تو اہل کتاب پر اتمام حجت ہے ایک لحاظ سے دونوں کا مضمون ایک ہی ہے لیکن یہ پہلو کہ یہود اور نصارہ یعنی دونوں اقوام ہیں نا وہ مغذوب اللہم ہم ان کا ذکر پر چکے سورہ فاتحہ میں یہ ذال لیں قرآن مجید میں جگہ جگہ اس جانب اشارہ کیا ہے یعنی اس کو بھی بیان کیا ہے آگے تفصیل کے ساتھ جس کو وہ کہہ رہا ہے کہ ان پر غضب ہوا وہ کیا چیز تھی اور کیسے ہوا اور نصارہ کی گمراہی کو بھی جگہ جگہ بازے کیا ہے یہ حقیقت ہے کہ یہود کے ہاں اس نویت کی گمراہی پیدا نہیں ہوئی نصارہ کے ہاں ایک بلکل نیا دین وجود میں آگیا ہے یعنی علمِ کلام فلسفہ یہ ہماری امت پر بھی اثر انداز ہوا ہے ہمارے ہم بہت سے لوگ ہیں وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ اصل حجت tradition ہے روایت ہے قرآن مجید کو بھی اسی کی روشنی میں دیکھنا چاہیے ظاہر ہے کہ ہر قوم کو اپنی روایت یا اپنی tradition کے ساتھ ایک غیر معمولی تعلق ہوتا ہے یہ تعلق اتنا گہرا ہو جاتا ہے کہ ہم قرآن میں یہ پڑھتے ہیں کہ جب انبیاء علیہ السلام نے اپنی دعوت پیش کی تو لوگوں نے یہ کہا کہ ہم نے تو اپنے آباؤ کو اسی راستے پر پایا ہے اتنا غیر معمولی اور پختہ تعلق روایت کے ساتھ ہوتا ہے ہمارے ہاں جو دین کی روایت ہے اس میں بھی اگر آپ اس کا غیر جانب دارانہ مطالعہ کریں تحقیقی مطالعہ کریں تو یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ تصوف فلسفہ جو ہمارے ہاں علم کلام کی صورت اختیار کر گیا فق یہ سب چیزیں اس پر اثر انداز ہوئیں یعنی لوگوں کے ہاں جو ضروریات پیدا ہوئیں رجحانات پیدا ہوئے ترگیبات پیدا ہوئیں جب انہوں نے دنیا کو دیکھا دنیا میں جو کچھ موجود تھا خواہ وہ مذہب کے نام پر تھا خواہ اقلیات کے نام پر تھا اس کے اثرات ہوئے اور جو اس وقت ٹریڈیشن ہمارے پاس ہے روایت ہمارے پاس ہے اس میں یہ سارے اثرات دیکھے جا سکتے ہیں میری کتاب میزان کا خاتمہ اگر آپ میں سے کچھ لوگوں نے پڑا ہے تو اس میں میں نے یہ لکھا ہے کہ اس کتاب میں میں نے فلسفہ تصوف علم کلام اور فق ان سب کی آمیزش سے دین کو پاک کر کے پیش کرنے کی صحیح کی ہے یہ اسی بات کا اظہار ہے کہ ہمارے ہم یہ روایت ایسی خالص نہیں رہی ہے اس کا موقع ہوا تو میں یہ ارز کروں گا کہ ان سب چیزوں کے کس طرح اثرات ہوئے ہیں اور اس سے جو روایت ہمارے ہم بنی ہے وہ اب کیا ہے یعنی اس کی وہ صورتیں بھی ہیں جن کو آپ عوام میں دیکھتے ہیں اور وہ صورتیں بھی ہیں جن کو آپ خواس میں دیکھتے ہیں اور وہ صورتیں بھی ہیں جو جلیل قدر علماء کے ہاں دیکھتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہم کہہ سکتے ہیں کہ بنیادی حقائق سے متعلق یہ ٹریڈیشن یا روایت متاثر نہیں ہوئی مثلا ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ہاں پوری کی پوری روایت میں شرک کو اختیار کر لیا گیا ہو ایسا نہیں ہے یا قیامت کے بارے میں کوئی فلسفیانہ نکتہ نظر غلبہ حاصل کر گیا ہو یا عملِ صالح اور ایمان کی بنیاد پر جواب دہی سے متعلق کوئی اور تعبیر رائج ہو گئی ہو یہ دین کی بنیادی حقیقتیں ہیں نصارہ کے ہاں یہ تینوں بنیادی حقائق متاثر ہوئے ہیں اس وجہ سے ان کو ذلالت کمراہی اور بدت کے ایک نمونے کے طور پر قرآن پیش کر دونوں صورتیں اپنے مضمون کے لحاظ سے تو عام ہیں پہلی صورہ میں یہود اور دوسری میں یہود کے ساتھ بالخصوص نصارہ پر اتمامِ حجت کے بعد یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے ہیں تو پھر یہ دوسرا دور شروع ہوا ہے پہلے دور میں مشرقینِ عرب پر اللہ کی حجت تمام کی گئی ہے اس وقت بھی یہود و نصارہ کچھ پیچھے رہ کر سوالات الکا کرتے رہے ہیں اور اس لحاظ سے مخاطب بھی ہوئے ہیں بعض مکیات میں لیکن اصلاً ان سے خطاب مدینہ میں آ کر ہی ہوا ہے دوسری چیز کیا ہے اتمامِ حجت کے بعد بنی اسماعیل میں سے ایک نئی امت امتِ مسلمہ کی تحصیص کا اعلان کیا گیا ہے اولین مخاطب بنی اسماعیل ہوئے ہیں امتِ مسلمہ انہی میں سے وجود میں لائی گئی ہے انہی کو ذریعتِ ابراہیم کی ایک شاک کی حیثیت سے یہ ذمہ داری دی گئی ہے پھر جس طرح بنی اسرائیل کے بارے میں بائیول ہمیں بتاتی ہے کہ جو لوگ بنی اسرائیل کی دعوت قبول کر کے ان کے ساتھ شامل ہوئے بائیول سے معلوم ہوتا ہے کہ مصر میں بھی بہت سے لوگ ان کے ساتھ شامل ہو گئے تھے کرینِ کیاس یہ ہے کہ سامری انہی میں سے تھا ان لوگوں کے بارے میں تورات یہ کہتی ہے کہ وہ اسی قانون کے پابند ہوں گے اور ان پر بھی اسی ضابطے کا اطلاق ہوگا جو تورات میں بیان ہوا ہے ہم سب لوگوں کی حیثیت بھی یہی ہے یعنی بنی اسماعیل کے توابے کی حیثیت سے تابعین کی حیثیت سے ہم اس دعوت کے حامل بنائے گئے ہیں اور اس لحاظ سے امتِ مسلمہ کہلاتے ہیں لیکن اصلاً امتِ مسلمہ بنی اسماعیلی کا نام ہے ان میں یعنی ان صورتوں میں خطاب اگرچہ زمنن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہوا ہے اور مشرقینِ عرب سے بھی یعنی صورتیں چونکہ بہت مفصل ہیں قرآنِ مجید کی طویل ترین صورتیں ہیں تو زمنی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی التفاة ہوا ہے مشرقینِ عرب سے بھی کوئی بات کہی گئی ہے لیکن دونوں صورتوں کے مخاطب اصلاً اہلِ کتاب اور ان کے بعد مسلمانی ہیں یعنی اہلِ کتاب اتمامِ حجت کے پہلو سے اور مسلمان تذکیہ و تطہیر کے پہلو سے امتِ مسلمہ کی حصیت سے ان کے فرائض کے بیان کے پہلو سے اس طریقے سے آپ ان صورتوں کے مضمون کو سمجھ سکتے ہیں اور یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کس طرح طوام ہو گئی ہے یعنی ان کے اندر یہ جو تعلق پیدا ہوا ہے جوڑے کا تعلق سوجین کا تعلق یہ کیسے پیدا ہوا ہے ان کے مضمون سے واضح ہے کہ یہ ہجرت کے بعد مدینہ میں اس وقت نازل ہوئی ہیں جب مسلمانوں کی ایک باقاعدہ ریاست مہا قائم ہو چکی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہلِ کتاب پر اتمامِ حجت اور مسلمانوں کا تسکیہ و تطہیر کر رہے تھے میں اس سے پہلے یہ عرض کر چکا ہوں اور میں نے اس کو میزان کے مقدمہ اصول و مبادی میں موضوع بنایا ہے کہ ایک وہ تاریخ ہے جو اخبارِ اہات سے معلوم ہوتی ہے اور ایک مسلمہ تاریخ ہے مثلا یہ کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی بیست مکہ میں ہوئی ہے آپ نے ایک لمبہ عرصہ مکہ میں گزارا ہے اور اپنی قوم پر اتمامِ حجت کیا ہے آپ نے وہاں سے ہجرت کی ہے اس کے بعد آپ یسرِ بائیں ہیں اور یسرب میں آپ نے آ کر یہود و نصارہ پر اتمامِ حجت کیا ہے اور پھر وہاں کچھ مارکے ہوئے ہیں مارکہِ بدر، مارکہِ اہد، مارکہِ احضاب یہ مسلمہ تاریخ ہے یہ وہ تاریخ ہے جو اخبارِ متواترہ سے منتقل ہوئی ہے اس کی تفصیلات اخبارِ اہات سے ملتی ہیں اس وجہ سے اس تاریخ کو قرآن کے پسمنظر میں رکھ کر دیکھا جائے گا اور اس کی بنیاد پر ہم بہت سے چیزوں کو سمجھیں گے ان کے مضمون سے واضح ہے کہ یہ ہجرت کے بعد مدینے میں اس وقت نازل ہوئی ہیں جب مسلمانوں کی ایک باقاعدہ ریاست مہا قائم ہو چکی تھی یعنی جب ہم ان صورتوں کو پڑھتے ہیں تو ان کے مضمون سے یہ حقیقت بلکل واضح ہو جاتی ہے اب دیکھئے جو روایات عام طور پر ہیں جس میں سالوں کی تائین بھی کی جاتی ہے میں نے ان کو بلکل نہیں لیا میرے نزدیک کسی صورہ کے زمانے کو سمجھنے کے لیے سب سے اہم ماخذ خود مسورہی ہے قرآن مجید کیونکہ ایک پیغمبر کی سرگزشت انظار ہے جس طرح کہ میں عرض کر چکا ہوں اس وجہ سے اس میں واقعات خود بتا رہے ہوتے ہیں خطاب خود بتا رہا ہوتا ہے مخاتبین خود بتا رہے ہوتے ہیں خطاب کی نویت خود بتا رہی ہوتی ہے یہ کس طور کی صورہ ہے اس بحث کو میں تاریخ کی بحث کے طور پر الگ چھوڑ دیتا ہوں میرے نزدیک یہ قرآن میں یا قرآن کی تفسیر میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ یہ متین کریں کہ دو ہجری میں یا چار ہجری میں یا پانچ ہجری میں اصل چیز یہ ہے کہ وہ مرحلہ کون سا ہے دعوت کا جس میں صورہ نازل ہوئی ہے تو یہاں میں نے دو چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے ایک اس چیز کی طرف کہ یہ ہجرت کے بعد مدینے میں اس وقت نازل ہوئی ہیں جب مسلمانوں کی ایک باقاعدہ ریاست مہا قائم ہو چکی تھی یہ بات صورتوں سے بازے ہو جاتی ہے اور دوسرے یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اہل کتاب پر اتمام حجت بھی کر رہے تھے اور مسلمانوں کا تذکیہ و تدھیل بھی کر رہے تھے سورہ کو تدبر کے ساتھ پڑھئے اور میں بہت سے لوگوں کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ البیان کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ پوری سورہ صرف روان ترجمے کے طور پر پڑھ لیجئے اس سے آپ پر وعدے ہوگا کہ قرآن کیا ہے اور وہ کس حسن ترتیب کے ساتھ اپنا مددہ بیان کرتا ہے اس کے بعد آپ پر واضح ہوگا کہ یہ کیسا غیر معمولی اور عظیم خطبہ ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جاری کیا گیا ہے یہ اگر آپ اس کو فکروں میں تقسیم کر کے پیروں میں تقسیم کر کے جستہ جستہ پڑھیں گے تو واضح نہیں ہوگا کوشش کرنی چاہیے کسی ایک نشست میں آپ پوری کی پوری سورہ صرف ترجمہ روان ترجمہ پڑھتے چلے جائیے ترجمہ میں مددہ کے بیان کے لیے اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے کہ جو زمائر استعمال ہو رہے ہیں یا ایسے الفاظ استعمال ہو رہے ہیں جو اشارہ کرتے ہیں ان کا صحیح موقع واضح ہو چنانچہ ہر جگہ آپ یہ دیکھیں کہ میں نے اس پر اس پر ان پر ان پر انہوں پر انہوں پر زیر زبر لگا دی ہے اسی لیے تاکہ جب سادہ ترجمہ پڑھا جائے تو اس کا صحیح حسن منتقل ہو سکے اور موقع کلام کی دلالت بھی واضح ہو جائے پہلی سورہ البکرہ کا موضوع اہل کتاب پر اتمام حجت ان کی جگہ ایک نئی امت کی تحسیس اور اس کے فرائض کا بیان ہے یہ موضوع ہے سورہ کا یعنی اللہ کی حجت تمام کر دی جائے ایک نئی امت کی تحسیس کا اعلان ہو اور پھر یہ بتایا جائے کہ اس امت کے کیا فرائض ہے دوسری سورہ آل عمران کا موضوع اہل کتاب بالخصوص نصارہ پر اتمام حجت ان کی جگہ ایک نئی امت کی تحسیس اور اس کا تسکیہ و تطہیر ہے یہ دیکھئے یہ فرق ہے جو دونوں صورتوں کے مضمون میں بڑا لطیف فرق ہے وہاں فرائض کے بیان کا پہلو ہے اور یہاں تسکیہ و تطہیر کا پہلو غلبہ حاصل کر گیا ہے خاص طور پر اس حصے میں آل عمران کے جہاں جنگ کے بعد کے واقعات پر تفسرہ کیا گیا ہے اس میں قرآن مجید نے خود اس بات کو کئی لفظوں سے ادا کیا ہے اور اس میں خاص طور پر تمہیز کا لفظ قرآن مجید نے اختیار کیا ہے جب آپ سورہ کو پڑھیں گے تو یہ بات واضح ہو جائے گی یہ ان دونوں صورتوں کا تعروف ہے اس کے بعد اب ہم سورہ شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الكتاب اللہ ریب فی اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے جس کی شفقت عبدی ہے یہ سورہ الف لام میم ہے یہ کتابِ الٰہی ہے اس میں کوئی شبا نہیں یہ ترجمہ میں نے کیا ہے یہ سورہ الف لام میم ہے اس پر البیان کا نوٹ ہے اس جملے میں مپدہ عربیت کی روح سے محضوف ہے یعنی اصل جملہ ہے حازہی الف لام میم یہ مپدہ حازہی محضوف کر دیا ہے اسے کھول دیجئے تو پوری بات اس طرح ہوگی حازہی الف لام میم یہ الف لام میم ہے اسطلاع میں انہیں یعنی الف لام میم کو حروفِ مقتعات کہتے ہیں یعنی یہ حروف چونکہ لفظ نہیں بناتے ہیں ایک طرح سے ہر حرف دوسرے سے الگ ہیں تو یہ باعث ہے کہ ان کے لئے اسطلاع بن گئی یہ اسطلاع اہل علم نے بنائی ہے یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ تعالی نے نہیں بتایا کہ یہ حروفِ مقتعات ہیں یہ اسطلاع اہل علم نے بنائی ہے اس لئے میں نے لکھا ہے کہ اسطلاع میں انہیں حروفِ مقتعات کہتے ہیں صورتوں کے شروع میں یہ حروف جس طرح آئے ہیں اور قرآن نے جگہ جگہ ذالقہ اور تلقہ کے ذریعے سے ان کی طرف جس طرح اشارہ کیا ہے اس سے باضح ہے کہ یہ صورتوں کے نام یہ میں کوئی نئی بات نہیں کہہ رہا ہوں محقق اہل علم کا یہی مسئلہ پر آیا ہے قرآن مجید نے اگر آپ دیکھئے تو جگہ جگہ ذالقہ اور تلقہ سے اشارہ کیا ہے ذالقہ اور تلقہ سے اشارہ اسی وقت کیا جاتا ہے جب پہلے کسی چیز کا ذکر ہو چکا ہو پھر یہ کہ یہ ہر جگہ صورتوں کی پدا میں آئے ہیں ایسا نہیں کہ کبھی انتہا میں آگئے ہوں یا درمیان میں آگئے ہوں تو یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح کے کسی چیز کا نام آپ شروع میں ڈھکتے ہیں یہ صورتوں کے نام ہیں ان کے معنی کیا ہے اس باب میں سب سے زیادہ کرینِ قیاس نظریہ برے صغیر کے جلیر القدر عالم اور محقق امام حمید الدین فرائی کا یعنی آپ ظاہر ہیں کہ یہ حروف مقتعات ہیں ان سے کوئی لفظ نہیں بنتا ان کو اسی طرح پڑھا گیا ہے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو قرآن کی قرآن منقول ہے اس میں ایسے ہی اس کو ہمیشہ پڑھتے رہے ہیں الف لا مین تو اس وجہ سے یہ سوال پیدا ہوا کہ یہ حروف کیا ہیں ان سے کیا مدعہ ہے میں یہاں استقصاء نہیں کر رہا آپ پڑھ سکتے ہیں لوگوں نے اس میں ترہ ترہ کے کیا ساتھ کیے ان میں سے جتنے کیا ساتھ بھی آپ ان کی فرس بنا لیں عام طور پر پہلے دور سے لے کر موجودہ زمانے تک ہوئے ہیں وہ سب عربیت عرب جاہلی کے ذوق اور قرآن مجید کی زبان کے لحاظ سے کسی طرح بھی قابل قبول نہیں یعنی جو طریقے اس زمانے میں نہیں تھے وہ عجم میں رہے ہمارے ہاں رہے ان کو سامنے رکھ کر بعض لوگ تعبیل کرتے ہیں جیسے آج کل کے زمانے میں ہمارے ہاں ابریویشنز کا بہت رواج ہے یعنی ہم کسی چیز کے پہلے حروف لے کے اس سے ایک نام بنا لیتے ہیں تو زیادہ تر لوگوں کا جہانس جانب رہا اس طرح کے اور بھی قیاسات کیے گئے ہیں لیکن اگر آپ غور کریں گے تو آپ مجھ سے اتفاق کریں گے کہ اگر کوئی نظریہ فلواقع قابل ذکر ہے تو وہ صرف وہی ہے جو امام حمید الدین فراہی نے پیش فرمایا ہے پہلے نظریات کتنے ناقابل اعتناہ ہے اس کا اندازہ اس سے کر لیجئے کہ ایک زمانے کے بعد لوگوں نے ان کو نقل کرنا بھی بند کر لیا چنانچہ دور حاضر میں آپ دیکھ لیجئے کہ جو تفسیریں لکھی گئیں جیسے تفسیر ماجدی ہے جیس طرح سے تفہیم القرآن ہے جیس طرح سے اور بعض تفسیریں لکھی گئیں تو ان میں بالکل نظر انداز کر دیا گیا یعنی اگر تفسیر میں کوئی ذکر بھی کیا ہے تو کیا ہے ترجمے میں نظر انداز ہو گئے اور تفسیر میں بھی بس یہ ہے کہ جو مسالک تھے ان کی طرف کچھ اشارات کر دیا گیا یا ان کا خلاصہ کر دیا گیا یہ نظریہ ہے کہ جو متوجہ کرتا ہے کرینِ قیاس ہے عربیت کے مطابق ہے جو الہامی لٹریچر کی تاریخ اور اس کا پس منظر ہے اس کے لحاظ سے بڑی اہمیت کا حامل ہے اس وجہ سے میں نے اس کے ذکر کیا ہے اس باب میں سب سے آدھا کرینِ قیاس نظریہ برے سغیر کے جلیر القدر عالم اور محقق امام حمید الدین فرائی کا ہے وہ کہتے ہیں کہ عربی زبان کے حروفِ تحجی چونکہ اصلاً عربِ قدیم میں رائج وہی حروف ہیں جو صرف آواز ہی نہیں بتاتے تھے بلکہ چینی زبان کے حروف کی طرح معنی اور اشیاء پر بھی دلیل ہوتے تھے اب یہ وہ بات ہے کہ جو محس قیاس نہیں رہی ایک مسلمہ علمی چیز ہے کہ حروفِ تحجی یہ کیسے وجود میں آئے ہیں دنیا کی زبانوں کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ اپدا میں یہ اشیاء کے نام تھے یعنی انسان کے سامنے تو اشیاء تھی ان اشیاء کی ایک تصویر بنتی تھی انہی کے نام پر یہ نام رکھے گئے اور یہ ان اشیاء ہی کی صورت میں ایک تصویر بنا کر دکھا دیے جاتے تھے یہ اس وقت بھی چینی جاپانی زبانوں میں اسی طرح رائج ہے عربی زبان کے حروفِ تحجی چونکہ اصلاً عربِ قدیم میں رائج یعنی قدیم عربی تمدن میں جو حروف رائج تھے وہ اسی نوعیت کے تھے وہی حروف ہیں جو صرف آواز ہی نہیں بتاتے تھے بلکہ چینی زبان کے حروف کی طرح معنی اور اشیاء پر بھی دلیل ہوتے تھے یہ پدا میں حروف اسی طرح وجود میں آئے ہیں یعنی حروفِ تحجی الفیبیٹس اشیاء کے نام ان پر دلالت کرتے تھے بعد میں آہستہ آہستہ آواز کا نام رہ گئے یعنی یہ بات کے زمانے میں تجرید ہوئی ہے ان کی اصل وہی ہے اور جن معنی یا اشیاء پر دلیل ہوتے تھے انہی کی صورت پر لکھے بھی جاتے تھے یعنی کسی چیز کے نام پر وہ چیز وجود میں آگئی اب اس کو لکھنا ہے تو وہی صورت بنا دی جائے گی اس لیے قرآن کی صورتوں کے شروع میں بھی یہ اپنے انہی قدیم معنی کے لحاظ سے آئے ہیں یہ امام عفید بن فرائی نے رائے دی ہے یعنی ان کا نظریہ یہ ہے کہ ان میں کیا یہ کیا ہے کہ صورتوں کے نام اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں اور وہی عربوں کا ذوق ہے کہ قصیدے کا نام رکھ دیں گے نہیں بھی رکھیں گے رکھ دیں گے تو اس نام سے معروف ہو جائے گا نہیں رکھیں گے تو بعض اوقات اس کے کافیے کے نام سے بعض اوقات کوئی خاص اسم اس میں آگیا ہے اس کے نام سے وہ معروف ہو جائے گا دونوں طریقے قرآن مجید میں اختیار کیے گئے اور جن معنی یا اشیاء پر دلیل ہوتے تھے انہی کی صورت پر لکھے بھی جاتے تھے اس لیے قرآن کی صورتوں کے شروع میں بھی یہ اپنے انہی قدیم معنی کے لحاظ سے آئے ہیں یعنی ان کے پرانے جو معنی تھے ان کے لحاظ سے صورتوں کے نام رکھ دیا گیا ہے وہ معنی ہیں جن کو سامنے رکھ کر پوری صورہ میں جو اہم چیزیں تھیں ان کو نام میں نمائع کر دیا گیا ہے اس کی نہایت واضح مثال صورہ نون ہے صورہ قلم جس کا ایک نام صورہ نون بھی ہے حرف نون کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ یہ اب بھی اپنے قدیم معنی میں بولا جاتا ہے اس کے معنی مچھلی کے ہیں قرآن مجید میں آیا ہے سیدنا یونس علیہ السلام کے بارے میں زن نون مچھلی والا اور جس صورہ کو یہ نام دیا گیا ہے اس کے بارے میں معلوم ہے کہ اس میں سیدنا یونس علیہ السلام کا ذکر صاحب الحوت یعنی مچھلی والے کے نام سے ہوا ہے تو یہ ایک واضح مثال ہے اس کی روشنی میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ باقی صورتوں میں بھی غالباً یہی ہوا ہے واللہ عالم بس سواب اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک ہم ان تمام صورتوں میں وہ مناسبت تلاش نہ کر لیں اس وقت تک ہم حتمی طور پر یہ بات نہیں کہہ سکتے میں نے جو بات کہی ہے وہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ کرینِ کیاس نظریہ یہ ہے یہ عربیت کے ذوق کے مطابق ہے یہ ایک مانے ہوئے علم پر مبنی ہے اس میں کوئی کیاس ہارائی نہیں کی گئی بلکہ ایک واقعی حقیقت جو زبان کے بارے میں موجود ہے جس سے کوئی بھی شخص اختلاف نہیں کرتا اس پر اس نظریہ کی بنیاد رکھی گئی ہے اور سورہ نون اس کی نہائیت واضح مثال ہے عبرانی زبان کے حروف سے مطلق آپ کوئی انسیکلوپیڈیا نکال لیجئے اور اس کو پڑھئے تو آپ کو تمام حروف کے معنی مل جائیں گے لیکن چونکہ زبان اہد بہت بہت سے مرائل سے گزری ہے اس وجہ سے اس میں بھی کچھ تغیرات ہوئے ہیں اور آج ان مناسبتوں کو تلاش کرنا آسان نہیں ہے آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کو لسانیات کے موضوع پر جو کتابیں ہیں ان میں سب حروف کے بارے میں یعنی معلوم ہو جائے گا کہ جیم اصل میں جیمل ہے اونٹ کی صورت میں لکھا جاتا تھا اور جیمل عبرانی میں اور عربی میں جمل کہتے ہیں اس وجہ سے یہی اس کا نام بھی ہے اور اس کی صورت اونٹ کی ہوگی اب اگر کسی صورہ میں اونٹ کا ذکر بطور خاص ہوا ہے تو اس کا نام جیم رکھا جا سکتا ہے یہ میں مثال دے رہا ہوں تو صورہ نون اس کی نہائیت واضح مثال ہے لیکن باقی جگہوں پر ہم چونکہ ابھی اس مناسبت کو پوری طرح دریافت نہیں کر سکے اس وجہ سے ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ سب سے ادھا کرینے کیاس نظریہ ہے واللہ عالم بالسواب اس کے بعد ارشاد ہوا ذالک الكتاب لا ریبہ فی یہ کتابِ الائی ہے یعنی ذالک الكتاب پورا جملہ ہے یہ کتابِ الائی ہے ظاہر ہے کہ الكتاب ہے تو اسمِ ذالکہ کا اسمِ اشارہ الفلام میم کی طرف ہے یعنی جب ہم نام لکھیں گے تو جزف کی طرف اشارہ کر کے قل سے تعبیر کریں گے یہ الفلام میم ہے یہ کتابِ الائی ہے اصل الفاظ ہیں ذالک الكتاب ان میں ذالکہ کا اشارہ سورہ کے لیے آیا ہے اور الكتاب کے معنی کتابِ الائی کے ہیں یعنی الكتاب میں کتابِ الائی کے معنی کیسے پیدا ہوئے اس میں الفلام اہد کا ہے اور متکلم اللہ تعالی ہے اس وجہ سے جب انہوں نے کہا کہ یہ میری کتاب ہے یعنی آپ اگر اس پہلو سے اس کو دیکھیں تو مطلب کیا ہے یہ خدا کی کتاب ہے اس سے کتابِ الائی کے معنی اس میں پیدا ہو گیا ہے قرآنِ مجید میں جگہ جگہ یہ اس معنی میں استعمال ہوا ہے جب ہم کہتے ہیں اہل الكتاب تو اس کا کیا مطلب ہے یعنی کتابِ الائی کے حاملین وہاں بھی اسی معنی میں استعمال ہوا ہے قرآن میں یہ لفظ جگہ جگہ اس معنی کے لیے استعمال ہوا ہے اور اسی طریقے پر استعمال ہوا ہے جس پر کوئی لفظ اپنے مختلف مفاہیم میں سے کسی ایک آلہ اور برتر مفہوم کے لیے خاص ہو جایا کرتا ہے یعنی کتاب کے معنی کتاب کے ہیں کتاب میری ہے آپ کی ہے دسیوں کتابیں ہم نے پڑھی ہیں لائیبریڈیوں میں ہزاروں کی تعداد میں ہیں معلوم نہیں کتنی ابھی تصنیف ہوں گی کتنی تصنیف ہو چکی تو یہ ایک عام لفظ ہے جو ان سب کے لیے بولا جا سکتا ہے اب ہوا کیا ہے ہوا یہ ہے کہ ایک الافلام کے ساتھ دی بک بن کر یہ اب کسی برتر پہلو سے ایک کتاب کے ساتھ خاص ہو گیا ہے قرآن کے عرف میں یہ کتاب الافی کے ساتھ خاص ہو گیا ہے ایسا کسی دوسرے علم میں بھی ہو سکتا ہے مثال کے طور پر علم نحف میں جب کہا جاتا ہے کتاب تو اس کا مطلب ہے سیب بھئی کتاب وہاں بھی کیا ہے کتاب تو زمخشی کی بھی کتابی ہے مفصل بھی کتابی ہے شرعہ ابن عقیل بھی کتابی ہے ابن حشام کی مغنی لبیب بھی کتابی ہے لیکن جب ہم الکتاب یا کتاب علم نحف میں کہتے ہیں تو اس میں اشارہ سیب بھئی کتاب کی طرف ہوتا ہے اصل میں کتاب کا نام کتاب و سیب بھئی ہے لیکن اب جب الکتاب مثال کے طور پر جس وقت زمخشی و فصل میں کتاب کا حوالہ دیتا ہے تو بس الکتاب کہہ دیتا ہے تو اس سے خود بخود اس فن کے ماہرین یہ جان لیتے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے قرآن کے عرف میں الکتاب سے مراد کتابِ الٰہی ہے الا یہ کہ کرینہ کسی اور مفہوم پر دلات کر رہا ہے اس کے بعد فرمایا کہ اس میں کوئی شبہ نہیں یعنی کتابِ الٰہی ہے اس میں کوئی شبہ نہیں یعنی اس بات میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ کتابِ الٰہی ہے میں نے لکھا ہے کہ اس جملے کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بات میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ کتابِ الٰہی ہے یہی اس جملے کا سیدھا اور صاف مفہوم ہے اور قرآن کے نظائر سے بھی اسی کی تائید ہوتی یعنی یہ آپ دیکھیں گے کہ بہت سی صورتوں کے شروع میں اسی طرح آیا ہے اور قرآن مجید نے خود اس کے مدعہ کو کھول دیا ہے یعنی اس کے اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے ہمارے ہاں لوگ چونکہ قرآن مجید کی زبان کا بھی بہت اچھا ذوق نہیں رکھتے اور پھر قرآن کے اپنے نظائر کی روشنی میں اس کے عرف کو بھی پہچاننے کی کوشش نہیں کرتے تو وہ طرح طرح کے احتمالات پیدا کر لیتے آپ قرآن مجید کی جن صورتوں کے شروع میں یہ مضمون آیا ہے ان کو پڑھئے بلکل واضح ہو جائے گا قرآن سری لفظوں میں بیان کر دیتا ہے کہ یہ کتاب ہے یہ آیاتِ الٰہی ہیں اور یہ تنزیل من رب العالمین اس پہلو سے بیان کر رہا ہے یعنی کس پہلو سے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے یہ سورہِ الٰہی میم ہے یہ کتابِ الٰہی ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ہدایت ہے ان خدا سے ڈرنے والوں کے لیے یعنی للمتقین میں بھی المتقین پر الٰہی ہے اس کو میں نے ادا کیا ہے مطلب یہ ہے کہ سامنے ایک گروہ موجود ہے جس کو پیش نظر رکھ کر قرآن مجید نے یہ لفظ استعمال کیا اس کو اگر آپ ملہوز رکھیں تو پھر ترجمے میں آپ کو یہ داخل کرنا ہوگا ہدایت ہے ان خدا سے ڈرنے والوں کے لیے اس پر البیان کا نوٹ ہے ہدایت راستہ پانے کے لیے بھی ہوتی ہے اور راستے پر چلنے کے لیے بھی اب یہ سمجھ لیجئے کہ کیا بات ہے جو یہاں کہی ہے یہ ہدایت راستہ پانے کے لیے بھی ہوتی ہے مجھے ایک راستہ معلوم نہیں ہے میں نے آپ سے پوچھا آپ نے مجھے راستہ بتا دیا میں ایک راستے کو اختیار کر لیتا ہوں میں نے علم کا راستہ اختیار کر لیا راستہ میں نے دیکھ لیا کہ میرا راستہ یہ ہے یہ ایک شخص نے فیصلہ کیا کہ وہ طبیب بنے گا میڈیکل کی تعلیم پائے گا اس کو یہ راستہ خود اس کے اپنے نفس نے دکھایا اس کے ماں باپ نے دکھایا یا کسی نے دکھا دیا اب اس راستے پر چلنا ہے تو ہدایت کا لفظ قرآن مجید میں دونوں پہلوں سے استعمال ہوتا ہے راستہ دکھانے کے لیے بھی اور راستے پر چلنے کے لیے جو رہنمائی چاہیے اس کے لیے الہامی صحائف اصلاً اسی دوسری ہدایت کے لیے نازل ہوئے یعنی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے یہ بات کہ ہمیں ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر ان کے سامنے جواب دے ہونا ہے یہ راستہ تو انسان کو اپدا سے دکھا دیا گیا ہے الہامی صحائف کتابیں کس لیے نازل ہوئی ہیں یہ اس راستے پر یعنی یہ راستہ جو اسے اپدا سے دکھا دیا گیا ہے جس کی ہدایت اس کی فطرت میں الہام کر دی گئی ہے جس کو انبیاء علیہ السلام ہمیشہ بتاتے آئے ہیں جو خود حضرت آدم نے اپنی اولاد کو بتا دیا تھا وہ تو معلوم معروف چیز ہے اس راستے کی ہدایت کے لیے الہامی صحائف نہیں آئے یہ اس راستے پر چلنے کے لیے رہنمائی دینے کے لیے آئے ہیں الہامی صحائف اصلاً اسی دوسری ہدایت کے لیے نازل ہوئے ہیں قرآن نے بھی یہاں اور بعض دوسرے مقامات پر اپنے آپ کو اسی لحاظ سے ہدایت قرار دیا ہے یہ ایک بڑی بنیادی بات ہے اس کو سمجھ لیے اس ہدایت سے بہرہ مند ہونے والوں کی جو خصوصیات ان آیتوں میں بیان ہوئی ہیں یعنی آگے جو خصوصیات بیان ہوئی ہیں جب آپ ان کو دیکھیں گے تو اس میں کیا کیا ہے وہ اگر غور کیجئے تو ٹھیک ان خصوصیات کی نقیز ہیں جو یہود میں من حاصل قوم پائی جاتی تھے یعنی سورہ میں چونکہ یہود پر اتمام حجت کیا گیا ہے تو جو خصوصیات یہود میں پیدا ہو گئی اور ان کے مغذوب الائحم ہونے کا باعث بنی ان کے نقیز خصوصیات کو اس جماعت میں جو سامنے موجود ہے قرآن نے واضح کیا ہے قرآن نے اسی سورہ میں آگے ان کی یہ خصوصیات بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کی جب ہم سورہ بقرہ کو پڑھیں گے آگے تو زیر بحث وہ یہود کی خصوصیات ہیں اس نے بتایا ہے کہ خدا سے ڈرنے کے بجائے وہ اس کے مقابلے میں سرکش ہوئے انہوں نے خدا پر ایمان لانے کے لیے اسے آنکھوں سے دیکھنے کا مطالبہ کیا یعنی بن دیکھے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے وہ نماز سے غافل ہو گئے اضاو السلات اور خدا کی راہ میں انفاق کے بجائے لوگوں کو بخل کی ترغیب دینے لگے انہوں نے محض اپنے تاثبات کی بنا پر خدا کے پیغمبروں کا انکار کیا اور آخرت ان کے لیے ایک رسمی عقیدہ بن کر رہ گئی ان کے طرز عمل میں اس پر ایمان کی کوئی جھلک کہیں دکھائی نہیں دیتی تھی یہ سب خصوصیات آگے بڑی تفصیل سے بیان ہوں یہود پر قرآن کی فرد قرارداد جرم یہی ہے جس کا خلاصہ میں نے یہاں بیان کر دیا یہ خصوصیات ہیں جن کے نقیز خصوصیات کو نمائع کیا گیا ہے کہ یہ قرآن نازل ہوا یہ اس راستے پر چلنے کی ہدایت دینے کیلئے آیا ہے جو انبیاء علیہ السلام بتا چکے ہیں اور پھر جن لوگوں نے اس کو قبول کیا ہے ان کی خصوصیات کیا ہے لائرہ کے اس میں تاریز ان لوگوں پر ہے کہ جنہوں نے اس کو قبول نہیں کیا اور پھر ان خصوصیات کو نمائع کر کے بتایا گیا ہے جو اس کے مقابل میں خود بخود سامنے آجاتی ہے یہ ہے اس کا مطلب اس لیے جب آپ اس طریقے سے اس کو سمجھ لیں گے تو یہ سوالی پیدا نہیں ہوتا جو عام طور پر لوگ پیدا کر لیتے ہیں کہ قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے تو پھر فائدہ کیا ہوا قرآن مجید اور الہامی صحیح اصلا جس وقت انسان اپنی فطرت کی رہنمائی میں اس چیز کو قبول کر لیتا ہے کہ وہ خدا کا بندہ بن کر رہے گا تو اسے یہ بتانے کے لیے نازل ہوئے ہیں کہ خدا کا بندہ بن کر کیسے رہے خدا کی راہ پر چلنے کا کیا طریقہ ہے خدا کی سیدھی راہ کونسی ہے یعنی ایک تو یہ ہے کہ آپ نے یہ جان لیا کہ میں یہ خدا کی طرف جانا ہے لیکن اب وہ سیدھی راہ ہے جس کو آپ نے پا لیا اس پر چلنا ہے اسی کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا کہ اہدن السراط المستقیم میں بھی الہ حضر کر دیا ہے تاکہ وہ پہلی چیز نمائنہ ہو یہ دوسری چیز ہے جس کو قرآن مجید آپ کو بتانے کیا ہے اب اس حصے کا سادہ ترجمہ سن لیجئے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یہ سورہ علی فلا میم ہے یہ کتابِ اداعی ہے اس میں کوئی شبہ نہیں اداعیت ہے ان خدا سے ڈرنے والوں کی اقول و قولی حاغا وستغفر اللہ لی و لکم و لسائر